پوری دنیا میں کرونا کے سائے وارس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ سٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی متاثرہ افراد کی تعداد تئیس لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ ہو گئی امبیکہ میں انتاریس ہزار چراسی، اٹلی میں تئیس ہزار دو سو ستائیس، سپین میں بیس ہزار چار سو تریپن، فرانس میں انیس ہزار تین سو تائیس، برطانیہ میں سولہ ہزار ساٹھ، ایران میں پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ اور جرمنی میں چار ہزار پانسو سنتالیس افراد ہراک ہو گئے کرونا کے پاکستان پر بھی وار جاری مرنے والوں کی تعداد ایک سو انسٹھ تک پہنچ گئی سات ہزار نو سو تیرانوے افراد متاثر، پنجاب میں سب سے زیادہ تین ہزار چھ سو اننچانس کیسز سپورٹ سندھ میں دو ہزار تین سو پچپن، خیوٹ پختونکہ میں ایک ہزار ایک سو سنتیز، بلوچستان میں تین سو چھہتر، گلگت بلتستان میں دو سو ستاون، اسلام آباد میں ایک سو اکھتر اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد اٹھالیس ہو گئی اسلامی ممالک کی تنظیم معایسی کی بھارت میں اسلام مغالب مہم کی مضمت بیان میں کہا کہ بھارت کا مسلمانوں پر کرونا وائرس پھیلانے کا الزام گمراہ کن ہے بھارت اسلاموفوپیا کی مہم روکنے کے لیے فوری اگدامات کریں مسلم اقلیت کے حقوق کا تحفظ کیا جائے بھارت عالمی انسانی حقوق پر عمل درامت کا ذمہ دار ہے بھارتی میڈیا مسلمانوں پر الزامات لگا کر ان پر تشدد کا سبب بن رہا ہے کرونا پولیسی کی آرم نے بھارت میں موڈی حکومت جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے موڈی حکومت کی پورتشدد کاروانیوں سے ہزاروں مسلمان بھوک میں مبترہ ہیں موڈی حکومت کا اگدام ویسے ہی ہے جیسے جنرنی میں نازلیوں نے یہودیوں کے قلاف کیا تھا موجودہ اگدامات موڈی حکومت کی ہندوطوان متعاصیبانہ سوچ کا ثبوت ہے وزیراعظم عمراند خان کا ٹویٹ تیز ہواوں سے کرتارپور گردوارہ میں پڑنے والی دراروں کو چند گھنٹوں میں مرمت کر دیا گیا وفاق وزیر فواف چوہتری کا ٹویٹ کہتے ہیں بھارت اور پاکستان کے روئیوں کا یہی بنیادی فرق ہے شدد پسند گروہوں کے باوجود بھی ریاستی پالیسی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہیں دوسری جانب بھارتی ریاست شدد پسند گروہوں کی پشت پناہی میں ملوث ہیں کرونا بہرام میں بہترین کارکردگی پر اداروں اور پروفیشنلز پر فخر ہونا چاہیے اب ہم پاکستان سے سینیٹازر بھرامت کرنے کی پوزیشن میں ہیں ماسک بھی بنا رہے ہیں این نانٹی فائیو ماسک بنانے کے بہت قریب ہیں ڈاکٹرز کے دستانے اور حفاظتی لباس بھی ہم نے بنائے ہیں وفاق وزیر براہ سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوہتری کا ٹویٹ موئید یوسف کہتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دیگر ممالک سے بہت کم ہے پاکستان میں ایک سو انصر دنیا بھر میں ایک لاکھ سانٹھ ہزار امباد ہو چکی دنیا بھر میں بھسے پاکستانیوں کو مرہرہ وار پاکستان واپس لائے جا رہا ہے تورخم بولرد ہفتے میں دو بار کھولا گیا کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی استعداد کارب میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے ملک بھر کے اسپطالوں میں ڈاکٹرز و طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان کی تیسری کھیپ کی ترسیل چاری ترجمان انٹی ایمے کے مطابق گلگت پلتستان، آرزاد کشمیر اور بلوچستان کے اسپطالوں کے لیے سامان بھیجوا دیا گیا سرجیکل ماسک، حفاظتی سوٹ، این نائنٹی فائب ماسک، دستانے اور آئی سی ایو کے جوتے بھی شامل سینیٹازر اور ہینڈ واش بھی اکوافر مقدار میں بھیجوا دیا گیا باقی سوبوں کو بھی سامان بھیجوایا جائے گا پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے 250 پاکستانی دوبائے سے اسلام آباد پہنچ گئے کرونا وائرس کے سبب جاری لانٹ آن اور فلائٹ آپریشن موطل ہونے سے دوبائی میں پھس گئے تھے پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے جزدی فلائٹ آپریشن بحال ہونے پر دو پروازیں روانہ اسلام آباد سے ملتان کے لیے بھی پرواز روانہ کی گئی جیز کی طرف سے وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ میں پانچ کروڑ روپے کا آتیا اقدام کرونا وائرس کے خلاف جیز کی جانب سے ایک آشاریا دو ارب کے ریلیف پیکش کا حصہ ہے چیف ایگزیکریف جیز آمیر ابراہیم نے وزیراعظم عمراند خان کو پانچ کروڑ روپے کا چیک دیا ظلفکار بخاری اور سینیٹر فیصل جاوید بھی ملاقات میں موجود تھے جینس پہلی مواسلات ایک امپنی تھی جس نے ایک آشاریا دو ارب کے ریلیف پیکش کا اعلان کیا ملک بھر میں وزیراعظم احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت رکوم کی تقسیم جاری ہے بلوشستان کے شہر خاران واشق کلانت اور پنچگورد میں کیمپ سائٹ موجود ہیں سیارت میں کئی ہفتوں سے بے روزگار دہاری دار افراد کو نقد رقم دی گئی دال بندین جیسے دور دراز علاقے میں امدادی سینٹر میں سپری پھکڑایا گیا دیرہ بکٹی میں ایک خاتون کی بائیومیٹرک تجدیق نہیں ہوئی سانیا نشتر کا ٹویٹ سادر مسلم لیگ نون اور آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو امریکی سفیر پال جانز کا خط انصداد کرونا کے لیے پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا آزن امریکہ کرونا وائرس سے پیدا صورتحال میں پاکستان کے ساتھ ہے مشترکہ کامشوں سے وبا کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دے گا خط کا مطن شہباز شریف نے امریکی سفیر کو جوابی خط لکھ دیا کہا کرونا وائرس سے انصدادی انسانی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں اجتماعی جنگ میں مدد اور تعاون پر امریکہ کے شکر گزار ہیں تعلقات اور روابط گہرے اور مضبوط ہوئے کرونا کسی سرحت کو نہیں پہشانتا تمام خطے اس کی صفاقی اور تباہی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں عالمی سطح پر کرونا کے خلاف تعاون کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی مسلم لیگ نون کے صدر اور آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب لاہور سے پھر بلاوا آ گیا نیب لاہور نے تمام حفاظتی اقدامات کو یقین دہانی کرواتے ہوئے 22 اپریل کو دن 12 بجے طلب کر لیا اساس آجات کیس میں شہباز شریف سے سماجی فاصلے کے تحت نیب ٹیم سوالات کرے گی شہباز شریف نے کرونا وائرس کے سبب 17 اپریل کو پیش ہونے سے معذرت کی تھی مسلم لیگ نون کی ترجمان برکیم آرنگزید کا شہباز شریف کو نیب کے نوٹس پر رد عمل آ گیا کہتی ہیں کرونا سے اموات ہو رہی ہیں نیب نیازے گھڑ جوڑ کو شہباز شریف کا غم کھائے جا رہا ہے عوام کی مدد ترجیح ہونی چاہیے سیاسی انتقام نہیں شہباز شریف کے تمام اساسے اور بینک اکاؤنٹس قانونی طور پر متعلقہ فورمز پر موجود ہیں ایف بی آر کے پاس ریکارڈ بھی ہے کرونا کا معاملہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے نہیں سوبوں کو وفاق کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے سمگلنگ کے خلاف خصوصی آرڈننس لا رہے ہیں زخیرہ اندوزوں کو اب سخت سزا ملے گی وزیر قانون فاروق نصیم کی پریس کانفرنس ملکہ بخاری بولی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈننس سے غریب طبقے کو آسانی ہوگی عوام کے لیے بہترین فیصلے کیے شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کنٹرول میں ہے امریکہ سپین اور بیلجیم جیسے صورتحال نہیں وزیر اعظم کا حامی ہوں کہ لاکڈاؤن میں غریب بھوک سے نہ مرے اصل مسئلہ متوسط طبقے کا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا آرمی چیف نے ذاتی طور پر کلیوں کے لیے تین ہزار راشن بیک بھیجوائے پچیس اپرل یا یکوں مائی کو ریلوے آپریشن شروع کرنے کا فیصدہ کریں گے اس کے لیے لاکڈاؤن کا خاتمہ ضروری ہے میں نے پنجاب کے لوگوں کو راشن کے سلسلے میں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں اور میڈیکل ایکوپمنٹ میں اپیل کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے گورنر پنجاب جوہدری سرور کہتے ہیں طبی عملہ کرونا کے خلاف جنگ لڑا ہے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قوم ڈاکٹرز کے خدمات کبھی فراموش نہیں کرے گی ڈاکٹرز کا تحفظ اولین ترجی ہے انصدادے کرونا کوششوں میں شریک تمام اداروں کے مشہور ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا بھی مشکور ہوں روزکار ختم ہونے سے کروڑوں افراد متاثر ہوئے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکل لاہور کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ خود گاڑی چلائی جزوی لاکڈاؤن کا جائزہ لیا مارکیرز اور شہراہوں کا راؤنڈ کیا ناکوں پر گاڑی روک کر اہلکاروں کو مستعدی پر شاہباش دی تاجروں کو حکومت اقدامات پر عمل کرنے پر خراج تحسین پیش کیا بعض سڑکوں پر زیادہ ٹرافک پر برہمی کا اظہار شہریوں سے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی اپیل وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے زبائی وزیر سند میاں اسلم اقبال کے ملاقات ریلیف کے اقدامات رمضان پیکش کے تحت مالی امداد تقسیم کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت عثمان بزدار کی ناجائز منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاب بلا امتیاس کریک ڈاؤن کی ہدایت بولے اشیاء ضروریہ کی ریٹ لسٹ کے مطابق فروغ یقینی بنائی جائے وزیراعظم کا ویژن متوسط طبقے کو سہولیات پہنچانا ہے کرونا سے بچاؤں کے لیے وفاقی اور پنجاب حکومت کی پالیسی بہترین ہے لوگ ڈاؤن میں کامیابی شہدیوں کے تعاون سے ہی ممکن ہے تعمیراتی شعبہ کھولنے سے مزدور طبقے کو فائدہ ہوگا بے روزگاری کی شرح میں کبھی لانا اولین ترچی ہیں کرونا عالمی وبا ہے سب کو مل کر سامنا کرنا ہوگا شہری تعاون کریں سینئر وزیر پنجاب علیم خان کا بیان وزیر سہت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے چبون ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد چھے سو اسی سے زائد ہو چکی لاہور کے مختلف اسپتالوں سے کل دو سو چھے مریض ٹھیک ہو کر گھر چلے گئے کنفرم مریضوں کی بڑی تعداد کا گھروں کو واپس آنا انتہائی خوش آئند ہے شہری احتیاط کریں کرونا وائرس کی صورتحال میں استیفہ دینے والے کراچی سے پی ٹی آئے کے ایمین نجیب حارون کا مسالحدی کمیٹی سے بات کرنے سے انکار کہتے ہیں وزیراعظم امراند خان کی یقین دہانی پر ہی استیفہ واپس دوں گا کسی اور کی نہیں سننی صدر مملکہ تعریف الوی اور گوانر سین امران اسماعیل مسلسل رابطہ کر رہے ہیں سعید غری نے کہا کہ بیان بازی کا سلسلہ فردان شمیم حلیم آدل اور فیصل وابدہ نے شروع کیا امراند خان نے کرونا وائرس کے حالات میں متحد ہو کر چلنے کا کہا پیسہ کھانا بند کرو اسپطال ٹھیک کرو کیف فور منصوبہ شروع کرو ایک طرف مرتضی وحاب بولتے ہیں وفاق کرس نہیں دیتا پھر پتا چلتا ہے وفاق سے امپورٹ کر لیں فیضان شمیم نقوی اور حلیم آدل شیخ کی پریس کانفرنس وزیراعظم سن مرادل اشاء کہتے ہیں سن کے عوام کے لیے مزید آسانیہ کرتے جا رہے ہیں سواجی دوری کا ضرور خیال رکھیں نئی زندگی کا آغاز ہے جس کا آغاز صحت کی بنیادوں پر ہوگا ماسک پہن کر باہر نکلیں گھر واپس آئیں تو کپڑے تبدیل کر لیں ہاتھ دھونا خود کو صاف رکھنا چہرے کو نا چھونا نئی زندگی کا اصول ہے سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے ٹیس کے حوالے سے دیگر صوبوں سے مواصنہ جاری کر دیا سندھ کرونا ٹیس میں سب سے آگے ہے سترہ اپریل تک اکیس ہزار دو سو سو بہتر ٹیس کیے پنجاب نے ہر دس لاکھ کی آبادی پر تین سو بہتر بلوچستان نے تین سو نوے خیبر پختونخواہ نے ایک سو پچاس ٹیس کیے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا ٹویٹ سندھ حکومت نے وزیراعظم کی ٹائگر فورس کو راشن تقسیم کرنے کی مہم میں شامل نہ کرنے کا اعلان کر دیا چیف سیکریٹری سندھ کے خط سے اظہار لا تعلقی وزیرت اوانائی سندھ امتیاس یہ کہتے ہیں سندھ ریلیف آپریشن کو قطعی غیر سیاسی رکھا گیا ہے پیپلز پارٹی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کا ورکر ریلیف آپریشن کا حصہ نہیں ہوگا ڈیپٹی کمیشنرز کو اس قسم کی کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئیں سندھ حکومت نے دکانیں اور بازار کھولنے کے لیے پلان تیجار کر لیا ذرائع کے مطابق پلان تاجیر رہنما کی مشاورت سے تیع کیا گیا ہر درجے میں شامل شعبہ ہفتے میں دو روز کے لیے کھولا جائے گا ایس او پیز بودھ کو تیجار کر لیا جائیں گے سندھ حکومت عید شاپنگ کے لیے پندرہ رمضان کے بعد مزید نرمی کرے گی پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے لیے بھی جلد نرمی کا امکان حتمی اجازت وزیراعلا سندھ دیں گے سندھ حکومت کے طرف سے فشریز اور فش ہاربر کو کھول دیا گیا حفاظت اقدامات لازمی قرار سیکرٹری لائف سٹاک فشریز نے نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نئے نوٹیفکیشن کے مطابق ہاربر اور فشریز کے اوقات اکار سبح چھے سے شام چھے بجے تک ہوں گے ایس او پیز پر لازمی عمل ہوگا خلاف ورزی پر کاربائی بھی کی جائے گی محکمہ داخلہ سندھ نے ایس او پیز کے تحت باون برامدی کامتنس کو کام کرنے کی بھی اجازت دے تھی جتنی بھی ضروری اشیاء ہے وہاں پہ وہ ان کمروں میں جو بھی ضروری اقداماتیں وہ ہماری یہاں پہ دسٹک ایڈمنسٹیشن اور پاک فوج کی دیفنٹلی کوڈینیشن ان کی بھی ہے یہاں پہ وہ کر رہے ہیں مشیر اطلاع خیبر پختونخواہ اجمل وزیر کہتے ہیں زنا خیبر میں سانت کرنٹینہ مراکش قائم کیے جمروت میں سٹیٹ آف دی آرٹ آئیسولیشن سنٹر بنایا پاک فوج نے جگہ دی آئیسولیشن سنٹر میں تمام ضروری سہولیات موجود ہیں افغانستان سے 713 پاکستانی واپس آئے تمام افراد کو کرنٹینہ منتقل کر کے ٹیسٹ لیے جائیں گے یو اے ای سے آنے والے 172 افراد کو گھر واپس بھیجوا چکے ہیں بیرونے ملک پاکستانی اساسا مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں سب غربہ کی مدد کی جا رہی ہیں ایسی ہی ہمدردی کے مستحق اوورسیز پاکستانی بھی ہیں پاکستان پہنچنے پر ان سے کرنٹینہ اور علاج کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں یہ سلسلہ بند کیا جائے یوروپ اور میڈل ایسٹ میں فسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کیا جائیں سربنا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام چیئرمن قائمہ کمیٹی بنائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک سپریم کورٹ کو پی کو کرونا وائرس از خود نوٹس کیس میں بریفنگ دیں گے بطورے چیئرمن کمیٹی رحمان ملک نے کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاو پر از خود نوٹس دیا تھا ستائیس فروری کو اجلاس بلا کر کرونا کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ کہا ستائیس نکاتی حکمت عملی بھی پیش کی حکومت کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مشورہ بھی دیا سندھ میں لوگ ڈاؤن کے دوران راشن کی تقسیم پر آٹھ ارب روپے خرش کرنے کا معاملہ سندھ حکومت نے چیٹ جسٹس کے ریمارکس پر وضاحت کے لیے جواب سپریم کورٹ میں جمع کر آ دیا لوگ ڈاؤن میں ایک ارب پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے دو قسطوں میں جاری کیے آٹھ ارب خرش کرنے کے بیانات ساتھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں جواب کا مطن سپریم کورٹ میں کرونا آسکود نوٹس کے انصداد غربت اور سیفٹی ڈیویجن نے زکاة کی جمع اور تقسیم کے حوالے سے تفصیلات جمع کر آ دی اٹھارویں ترمیم کے بعد زکاة کی تقسیم کا افتیار سوبوں کو منتقل کر دیا گیا زکاة کی رقم جمع کرنے اور تقسیم کے لیے ضروری ترامیم ہونا لازمی ہے یکم رمضان سے زکاة کی رقم بینکز کے ذریعے جمع کی جانی چاہیے گرینڈ نیشنل ہیلتھ ایلائنس کا ڈاکٹر زفر مرزا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف چیف جس سے سپریم کورٹ کو خرد اپکس کورٹ اور قوم سے غلط بیانی کی گئی کرونا سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیریکل اسٹاف کو کچھ نہیں دیا گیا اگست میں جمع کر آئی گئی ریپورٹ جھوٹی ہیں ماسک اور حفاظتی سامان سمگل نہ ہوتا تو کمی نہ ہوتی پلازما انفیوجن ٹیکنیک کی ڈریپ سے اجازت کیوں نہ لی گئی خط کا مطن خط کا مطón اپنی تردنے کے لیے ڈریپ سے ڈرنا ہے کونا چاں جڑنا نہیں لدنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وارث سے بچنے اور پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مقتصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا کیپٹل ٹی وی کی خبر پر ایکشن عارف والا کے اسپطال کی لیڈی ڈاکٹر کا موبائل چوری کرنے والی نکاب پوش ملزمہ پکڑی گئی موبائل فون برامت ڈاکٹر ماریا کو واپس کر دیا گیا کیپٹل ٹی وی نے کچھ روز قبل موبائل چوری کی خبر نشر کی تھی پولیس نے خبر نشر ہونے کے بعد ملزمہ کی تلاش شروع کر دی تھی تر سے پہلی بات یہ کہ میں یہ ویڈیو پرانی ہے اور میں کوئی پتنگ بازی نہیں تھا کر رہا جس میں نورمل اپنے گھر پہ بھی نہیں تھا میں اپنے گھوں میں گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک کٹی ہوئی پتنگ آ رہی تھی جس کو میں پکڑ کے اتھارا تھا اور ڈسپوس کر رہا تھا کریکٹر حسن علی کی گجنوالہ میں پتنگ بازی کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل حسن علی سامنے آ گئے کہتے ہیں پتنگ بازی کی یہ ویڈیو تو پرانی ہے گاؤں میں جا کر پتنگ اڑائی تھی کٹی پتنگ کو پکڑ کر اسے اڑا رہا تھا قانون کی خلاف ورزی پر معافی دے دیں کریکٹر ہوں پتنگ اڑانے والا لٹکا نہیں پتنگ بازی خونی کھیل ہے مل کر اسے ختم کرنا ہوگا گجنوالہ پولیس کو شابانش بھی دی اور جنوبی آفریقہ کے تیز گیند باز ڈیل سٹین کا کارنامہ فورٹیئرز فاسبالر نے مشلی کے شکار کے دوران بڑی مشلی پکڑ لی اتنے خوش ہوئے کہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولے ڈیل سٹین نے لاکڈاؤن سے کچھ روز پہلے دوست کے ساتھ یہ کارنامہ سر انجام دیا ڈیل سٹین کی کرونا وائرس کے خاتمے پر اس سے بھی بڑی مشلی پکڑنے کی خواہش